سماجوادی پارٹی کے دیونگت نیتا جنیشور مشرا کی ناتن شویتا کے سسرال والوں پر دہیج لانے اس کے دہیج لینے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور جان سے مارنے کی کوشش کا گمپیر ماملہ سامنے آیا ہے پیڑت شویتا کی مطابق سسرال والے اس پر بیس لاکھ روپے اور سترہ لاکھ کے گہنے لانے کا دباف بنا رہے تھے بعد میں شویتا کے پتا کی شکایت پر پولیس نے سسرال جا کر اسے چھڑایا اور آروپیوں کے خلاف کیس درج کیا ملائم سنگھ جی سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور جو سجا ہو ان کو دی جائے آئے دن بیٹیوں بہنوں کے ساتھ اس طرح کا اتیچار کرنے والے لوگوں کو اس پردیش میں کسی بھی قیمت پر سجا ملنی ہی ملنی چاہیے سنا آپ نے سماجبادی پارٹی کے مکھیا سے انصاف کی گوہر لگا رہی ہے یہ مہیلہ سماجبادی پارٹی کی نیو رکھنے والے دیونگت نیتا جنیشور مشرا کی ناتین شویتا ہے دراصل اس مہیلہ کو اس کے پتی اور گھر والوں نے دہیز کی خاطر پہلے تو کئی دنوں تک بندھگ بنا کر رکھا پھر اس کے ساتھ مار پیٹ کی جب اس سے بھی دہیز لوگیوں کا جی نہیں بھرا تو شویتا کی گلہ دبا کر ہتیا کرنے کی کوشش کی گئی شویتا نے اپنے سسرال والوں پر آروپ لگایا کہ وہ اس پر 20 لاکھ روپے اور 17 لاکھ کی گہنے لانے کا دبا بنا رہے تھے لیکن بار بار منا کرنے پر اسے ترہ ترہ کی یاتنا دی گئی شویتا کی مانے تو 12 نومبر کو اس کے سسرال والوں نے اس کی ہتیا کی پوری تیاری کر لی تھی لیکن اس کی چار سال کی بیٹی کی وجہ سے اس کی جان بچی شویتا کے پتا چاندر شکر تیواری کی شکایت پر پولیس نے سسرال جا کر اسے چھڑایا اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی اب پولیس آروپیوں کے خلاف کاروائی کی بات کہہ رہی ہے لڑکی اپنے پیرنٹس لوگ کے پاس تھی اس کو کابی سمیس سے اپنے پیرنٹس سے بات کرنا نہیں دیا جا رہا تھا اس کو قیاد رکھا ہوا تھا اور وہ مانسک روپ سے اور شارلی روپ سے تاریت کی گئی تھی اس سوشنا پر پولیس گھر پہ گئی انہوں نے اس کو برامت کیا اس کے پیرنٹس کو سپورت کیا اور باقی بیویشنا میں جو بھی اکریم کاروائی ہے سرکار سے چاہتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی تھا اس کے بچی کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو پردیس میں اور کہاں کہاں کیا ہو رہا ہوگا میں کیسے ہی جانا ہوں تو ایسے اپرادھیوں کو تو کڑائی سے دنڈت کیا جائے اور ایسے اپرادھوں کو روکنے کے لیے سمیق قانون بنایا جائے تاکہ اس طرح کے اپرادھ روکے جا سکیں اب شویتاوس کے گھر والے انصاف چاہتے ہیں اور سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ سرکار ایسا سخت قانون بنائے جس کے ڈر سے کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کرنے کی نا سوچے امران لائک انڈیا ٹی وی الہاباد